ممبئی کے دہیسر میں رہنے والے رئیس نام کا ایک یوک اچانک لا پتا ہو جاتا ہے اس کا کچھ اتا پتا نہیں چلتا ہے اس کی چھ سال کی ایک معصوم بیٹی ڈھائی سال کا بیٹا اور اس کی پتنی دردر بھٹکتے ہیں اپنے پتا کو کھوشتے ہیں لیکن کچھ اتا پتا نہیں چلتا ہے چھ سال کی معصوم بیٹی کو لے کر ماں بھٹک رہی تھی لیکن اس کے پتا کا کچھ اتا پتا نہیں تھا پھر آپ کو بتا دے وہ چھ سال کی بیٹی نے ایک جب بڑا خلاصہ کیا تب جا کر اس کے پتا کی لاس خود کی مکان کے اندر کچن کے اندر سے چھ فٹ نیچے سے نکلتی ہے اور یہ پوری کہانی سن کر آپ سبھی کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ کہانی ممبئی سے سٹی دہیسر کی ہے آپ کو بتا دے اسی دہیسر علاقے میں ایک پتی پتنی رہتے تھے جن کا نام رئیس اور سہیدہ تھا رئیس خان سہیدہ خان یہ دونوں پتی پتنی تھے آپ کو بتا دے یہ لمبے سمجھ سے دہیسر میں رہ رہے ہیں اور ان کی ایک چھ سال کی بیٹی بھی ہے اور ڈھائی سال کا بیٹا بھی ہے آپ کو بتا دے رئیس جو ہے نزدگی دہیسر علیوہ سٹیشن کے پاس ایک کپڑے کی دھکان میں کام کرتا ہے اور جو اس کی وائف ہے وہ گھر پر رہا کرتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا گھر میں سب کچھ صحیح تھا لیکن اچانک ایک دن بات دوہجار ایک کس کی ہے اچانک ایک دن جو رئیس ہے وہ لا پتا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا ہے دھیرے دھیرے سمجھ بیٹتا ہے لیکن رئیس کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلتا ہے پھر پتنی جا کر دو تین دنوں بعد مسنگ کمپلین درج کرا دیتی ہے لگ بگ دو تین دنوں تک خوشتی ہے لیکن کچھ آتا پتا نہیں چلتا ہے تو چھے دنوں بعد میسنگ کمپلین درج کرا رہی تھی میسنگ کمپلین درج کرانے کے بعد پولیس بھی اس کیس میں انسٹیکیشن سرو کرتی ہے لیکن پولیس کو بھی کوئی بڑا ثبوت ہاتھ نہیں لگتا ہے پولیس کو بھی لگ رہا تھا کہیں گیا ہوگا کسی کام کے سلزلے میں یا پریوار میں جھگڑا کر کے لیکن رئیس واپس نہیں لوٹا یہ گیارہ دن بیچ جانے کے بعد بھی رئیس گھر واپس نہیں لوٹا تو پولیس کو یہ معاملہ کچھ گڑ بڑ لگنے لگا کہیں رئیس کی موت تو نہیں ہوگئی یا مرڈر تو نہیں ہوگیا پولیس آس پاس کنگالی تو کہیں باڈی بھی نہیں ملی کہ رئیس کی باڈی بھی ملے یا کسی ایوہ کی باڈی ملے تو سمجھا جائے کہ کسی کا مرڈر ہوگا ہے باڈی بھی نہیں ملی پولیس اس کیس میں انسٹیکیشن کر رہی تھی لیکن بارویں دن جا کر بیٹی نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا چھ سال کے ایک معصوم بچی نے جو خلاصہ کیا اسے سن کر ہر کوئی دنگ رہ گیا کسی کو اس بات پر وصواس نہیں ہو رہا تھا آئیے وہ پوری کہانی آپ کو سلسلے وارہ طریقے سے بتاتا کہانی کی سروات دوہجار بارہ سے ہوتی ہے دوہجار بارہ یوپی کا گونڈا جلا اسی گونڈا جلا کے رہنے والے رئیس اور سعیدہ ان دونوں کی دھون دھام سے سادھی ہوتی ہے سادھی ہونے کے بعد ان کی ایک چھ سال کی معصوم بیٹی اور دھائی سال کا بیٹا لگ بگ چھ سات سال بھی جاتے ہیں سادھی اس کے بعد ان کا پریوار چھوٹا سا چھا خاصا پریوار ان کے کسی رستے دار نہیں نے دھائی سر میں رئیس کو کام دلانے کے لیے بولا دیا کہ تم آؤ ممبئی میں کب آؤ اور اپنا پریوار چلاو اب ایمپلائمنٹ یا کام کے سلسلے میں آ گیا جو رئیس تھا وہ ممبئی ممبئی کے دھائی سر میں رہنے لگا ایک چال میں ایک گھر کے اندر اور وہاں پر اس کو نزدگی میں ریلسٹریشن کے پاس ایک کپڑے کے دھکان میں بھی کام بھی مل گیا اب پریوار بھی اچھے سے چل رہا ہے پیسے بھی آنے لے گئے یعنی اب جوب بھی مل گئی اب سب کچھ اچھا چلا سالوں سال اچھے سے چلا لیکن جو سعیدہ ہے جو رئیس کی پتنی اس کا افیر شروع ہو گیا اسی باجو والے لڑکے سے یعنی اسی محلے کی ایک لڑکا ہے امیت مصرا اس لڑکے کے ساتھ سعیدہ کا افیر شروع ہو گیا افیر شروع ہونے کے بعد یہ افیر پہلے تو یہ کانٹیکٹ ملا ان کو دیرے دیرے لمبے سمجھ تک موبائل سے بات کرتے موبائل سے بات کرتے کرتے پھر جو امیت ہے وہ رئیس کی گھر آنے جانے لگا کافی جو کلوز ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے جب رئیس گھر پہ رہتا تب ہی بھی آتا ہے یہ امیت کیونکہ یہ اچھے سے لوگ فرینڈلی ہو چکے تھے یعنی ہر دم آتے جاتے رہتے تھے بات چیت کرتے رہتے تھے تو کسی کو بھی سک بھی نہیں ہوتا تھا لیکن یہ اچانک ایک دن کیا ہوتا ہے کہ رئیس اچانک گھر آ جاتا ہے اور امیت کو گھر دیکھ لے اپنے امیت کو اپنے گھر دیکھ لیتا ہے سعیدہ کے ساتھ تو اسے کافی برا لگتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اس کے بارے میں تو اس کی پت نہیں بتاتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو سوچ رہے ہو اس سب غلط ہے پھر کوئی کچھ بولتا نہیں ہے پھر دیرے دیرے سمیہ بیٹتا ہے لیکن رئیس کو پتا چل جاتا ہے کہ ان دونوں کا آفیار چل رہا ہے وہ کافی سمجھاتا ہے کافی گصہ ہوتا ہے لیکن یہ دونوں ہاں ہاں کرتے ٹھیک کرتے ہیں لیکن ان دونوں کا جو رویہ تھا وہ جاری تھا پھر دیرے دیرے سمیہ بیٹتا ہے ایک دی رئیس جو ہے وہ اچانک اپنے گھر پہنچ جاتا ہے گھر پہنچنے کے بعد وہ دیکھتا ہے جو سعیدہ ہے اس کی پتنی وہ اپتی جنہ خالت میں امید کے ساتھ ہے یعنی اس کے اپنے پریمی کے ساتھ جب وہ اپتی جنہ خالت میں دیکھتا ہے تو وہ گصے سے لال ہو جاتا ہے اور اسے ڈانٹنے لگتا ہے گھر کے اندر ہی اور ترنت ہی اس کی بیٹی بھی جاگ جاتی ہے یعنی جو اس کے 6 سال کی بیٹی ہے وہ بھی جاگ جاتی ہے اور آ جاتی ہے اور وہ دروازے پر کھڑا ہو کر دیکھنے لگتی ہے کیا ہو رہا ہے تب وہ اپنی ماں کو بھی دیکھتی ہے جو اس کا پریمی ہے اسے بھی دیکھتی ہے اور اپنے پیتا کو بھی دیکھتی ہے کیا جھکڑا چل رہا ہے اب رئیس کچھ کرتا یعنی اس کا پتی سعیدہ کا کچھ کرتا اس سے پہلے جو اس کی پتنی ہے سعیدہ وہ چاکو نکالتی ہے اور جو اس کا پتی ہے سعیدہ جو اس کا پتی ہے رئیس اس کا گلہ کار دیتی ہے دونوں مل کر اس کا پریمی ہے احمید دونوں مل کر دروازہ بند کر کے اس کے پتی کو مار دیتے ہیں یعنی رئیس کو مار دیتے ہیں اسی گھر کے اندر اب اتنی بڑی سریر کا کرے تو کرے کیا یعنی باڈی کا کرے تو کرے گیا اگر باڈی مل جائے گی تو کیس کا کھلاسہ ہو جائے گا اب یہ لوگ رات بھر بیٹھ کر دیکھنے سوچنے لگے کہ اب یہ باڈی کا کیا کیا جائے پھر یہ لوگ ایک خطرناک فیصلہ لیتے ہیں یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ کیچن کو جو کیچن ہے وہاں پر گڑھا کھوٹ کر اس کی باڈی کو وہاں پر ڈال دیا جائے گا اب چال میں رہتے ہیں تو کیچن کا ایریا وقت بڑی نہیں تھی یک کھڑی باڈی کو گاڑنے کے لیے جگہ نہیں تھا یعنی وہ اس میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ اتنا بڑا یہ گڑھا کھوٹ سکیں تب یہ لوگ نے ایک اور خطرناک فیصلہ لیا یہ لوگ نے فیصلہ کیا کہ باڈی کے چار تکڑے میں کھاڑ دیں گے اب رات بھر بیٹھ کر باڈی کو کھاڑتے ہیں اور باقاعدہ گڑھا کھوٹنا چالوں کرتے ہیں ایک دو تین دن میں اس گواردات کو انچان دیتے ہیں باڈی کو کھاڑ کر خدا یہ شروع کرتے ہیں کھچن کے اندر باقاعدہ اس باڈی کو ڈالتے ہیں اور اوپر سے مال ڈال کے اس پر ٹائل سے بٹھا دیتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی دھمکی دے کر چپ کرا دیا اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اگر تو بھی زیادہ بولے گی یا کسی کو بتائے گی تو تیرا بیٹ جس طرح ترے باپ کی حالت کیوں اسی طرح تیرا بھی حالت کر دوں گی تو جو بھی ڈرم میں ڈال کر تجھے بھی مار دوں گی بیٹی ڈر جاتی ہے اور جا کر سو جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک دو دن کا سمیں بیٹتا ہے سمیں بیٹنے کے ساتھ ساتھ جو رئیس ہے اسے کھوجنے کا بھی سلسلہ جاری ہوتا ہے کیونکہ گاؤں سے پریوار والے فون کرتے ہیں پلس ٹیشن میں نزدیکی پلس ٹیشن میں کمپلین درج کرا دی کمپلین درج کرنے کے بعد پلس بھی انویس ٹیشن شروع کی پلس کو بھی کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے پھر گاؤں سے اس کا بھائی کھوشتے کھوشتے یہ جو پتنی ہے سعیدہ وہ بتاتے کہ وہ بینا بتائے کہیں چلے گئے ہیں گھر سے اور موبائل اس کا اپنے پاس بند رکھی ہے اب جو گاؤں سے جو رئیس کا بھائی انیس بھی آ جاتا ہے اپنے بھائی کو کھوشنے جب کھوشنے آتا ہے تو اچانک اپنے چاچا کو دیکھ کر جو 6 سال کی معصوم بیٹی ہے اور رونے لگتی ہے اور اپنے جو بھی اس نے دیکھا ہے پوری کہانی اپنے چاچا کو بتا دیتی ہے جب بھی چاچا کو بتاتی ہے تو انیس جا کر نزدیکی پولیس ٹیشن پولیس والوں کے پوری گھٹنا کے بارے بتاتا ہے اور پولیس کی پوری ٹیم آ کر کیچن کی کھوڈائی کرتی ہے جب کھوڈائی کرنا شروع کرتی ہے مزدوروں کو لاکھا تو کچھ دور تک کھوڈائی کرتے تو کچھ نہیں ملتا ہے لیکن جیسے جیسے کھوڈائی اندر جا رہی تھی یعنی جیسے جیسے گڑھا کیا جا رہا تھا تو مزدوروں کو چار پانچ انگلی دیکھنے لگی انگلی دیکھنے لگی اس کے بعد آور دیر دیرے کھوڈائی کی گئی تو باڈی کے کئی تکڑے ملے پھر پولیس بھی اس پورے باڈی کو ایک طرح سے کہے سمیٹی اور پولیتین میں پیک کر کے فورنسک کے لئے بھیج دیا اور جو اس کی پتنی ہے سعیدہ اور عمید کو بھی پولیس نے حراست میں لیا اور ان سے بھی پوشتاج کر رہی ہیں پوشتاج میں جو اس کی پتنی سعیدہ ہے اس نے سیوکارہ کی اس نے اپنے پتی کی خطیا کی ہے اپنے پیمی عمید کے ساتھ اس نے کنفیس کیا اس کہانی پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے جب رو بتا ہے پھر میں لوں گا ایک نئی کہانی اور ایک نئی گھٹنا کے ساتھ تب تک کہ یہ جائے ہیں